سادیق بیگ صاحب اور اس قصبہ سہانپور کے میرے وہ بھائی میرے وہ بزرگ میرے وہ بچے جن میں سے انشاءاللہ 80% کے نام کو میں جانتا ہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ معافی دیں تو میں نام نہ لے کر کے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سادیوں وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے وہاں غرمی تنی زیادہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میں سان مند ہوں کہ آپ یہاں پر اپنی حمد دکھاتے ہوئے شاید یہاں پر مجھے سننے کے لئے بیٹھے ہیں تو میں کن الفاظوں میں آپ کا شوریہ کا کروں کہ رفعات الفاظ میں یہاں سادیوں سب سے پہلے تو یومِ آزادی کے موقع پر میں اس پورے نگت پنچیک کی طرف سے عدد ہونے کے نہ سے آپ لوگوں کو مبارک پانکش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں کیا ہے سادیوں بہت ساری چیزیں یہاں پر مدے بھی آئے ہیں ان پر بھی اپنی بات کہوں گا لیکن چونکہ سب سے پہلے یومِ آزادی کا موقع ہے تو جو موقع ہے جو دستور ہے اس کی بات سب سے پہلے کر لینی چاہیے ہیں سادیوں سن 1947 کو آج ہی کے دن ہمارا یہ دیش آزاد ہوا لیکن میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن آج سے ایک دن پہلے بھی اس دیش کو کسی دیش میں سے کسی دوسرے دیش کو بنا کر کے آزادی دی گئی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بات جس آدمی سے یا جس فرم سے آزادی کی ہے اس کا ٹارگیٹ اتنا شاندار تھا کہ اس کا آج تک نسانہ ہم بنینا بھی تقریبا دو سو سال پہلے کلکتہ کے راستے ایک کمپنی نے بزنس کرنے کے لیے یہاں پر ہندوستان کے اندر قدم رکھتا تک یہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھی اس کمپنی کا نام تھا اس انڈیا کمپنی اور وہ کلکتہ بندر کہا کہ راستے ہندوستان کے اندر آئی بزنس کرنے کے لیے اور جب گئی تو یہاں سے کوہے نور سے لے کر گئے اور یہ تحفہ دے گئی کہ ہندوستان کے پر ٹپڑے ہو گئے ساتھ ہم آج یہاں پر آزادی منانے کے لیے تو بیٹھے ہیں لیکن سچا ہے یہ بھی ہے کہ ٹپڑوں میں آزادی ملی اور ایک قرآن گیت شاید رہا کہ اس دن کے ٹپڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا ساتھیوں لیکن اس سے ہماری آزادی کی مہت کا کوئی کم نہیں ہوتا آزادی کیا ہے آزادی یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے اگر کوئی راجہ ہوتا تھا تو وہ رانی کے پھٹ سے پیدا ہوا کرتا تھا یعنی کہ راجہ وہ بنتا تھا جو کسی ریاست کے گھر میں پیدا ہوتا ہو وہ بچہ راجہ بنتا تھا لیکن انیس سو سنتالیس پندر آگست کے بعد اور چھپی جنوری انیس سو پچاس کو اس دیس میں سمیدان لگو ہونے کے بعد راجہ اگر کوئی بنا اگر آپ کا بھائی اس نگر پنچہ سہنپل کا چیئر میں ہے آپ کا خیر خواہ ہے آپ کی بات کو آگر بھانے والا ہے تو اس کا حق دینے والا یہ سمیدان ہے جو چھپی جنوری انیس سو پتاس قرآن کو ہوا اور پتانچہ انیس سنتالیس کو اس کی پہلی بنیاد رکھی رہی یہ وہ آزادی ہے کسی آج ہم منا نکنی جہاں پر اکٹتا ہے سازیو اس سے پہلے ہمیں اپنی بات کہنے کا حق نہیں تھا اپنی بات جو منوانے کا حق نہیں تھا اگر کہا جاتا تو کیا ہوتا تھا اس کا ایک نظارہ یہ بھی ہے کہ جسے ہم آج انڈوان اور نکو باردی تمہوں کے نام سے جانتے ہیں جسے آج ہم لوگ تفریقی جگہ سمجھتے ہیں جسے آج ہم لوگ بھومنے کے لئے پلین سے جاتے ہیں وہ جگہ کبھی ہمارے لئے کالے پانی کی جل ہوا کرتی تھی سازیو پندر آگست انیس سنتالیس سے پہلے آج اس کے بعد یہ انڈوان اور نکو باردی تمہیں تفریقی جگہ ہے لیکن ہمارے تمام مزرگ جو وہاں پر ڈال دیئے گئے یہ ہلاک کر دیئے گئے ہمارے سے پہلے یہاں پر بولنے والے ہمارے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ تمام پیڑ ایسے تھے جو لاشوں پر سے لگے ہوئے تھے اور تمام بڑا ایناکہ ایسا تھا جہاں پر پیڑوں میں لاشوں جلال بہت نظر رہی ہیں تن اٹھارہ سو ستاون کے سنگرام کو تو سب ہی یاد کرتے ہیں لیکن اس اندوستان کی بنیاد میں ان ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے جو اس سے پہلے جن کا نام لیوا کوئی نہیں ہے اگر آج ہم لوگوں کو ان کا شکریادہ نہ کر سکے تو ہمارے لیے اس نے بڑی بدقسمتی کیا بات اور کوئی جوٹم نہیں ہوئی آزادی تو ملی بہت محنت اور مشکت کے ساتھ ملی مگر کرنے کو بھی بہت خود پاک دیا ساتھ ملی زندگی کی اصلی وان ابھی باقی ہے زندگی کی اصلی وان ابھی باقی ہے زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے یہ ملتی پر زمین ہم نے ابھی تو کئی آسمان پر جہاں تک میرے کرنے کی بات ہے میں جو اس لیے میں چھوٹا سا نائرہ رکھتا ہوں ان اگر پنچہ ساہنپور کا چیئرمین ہوں جو کئی مدے بھی یہاں پر آئے ان سے بھی اپنی بات کہوں گا لیکن سرکاروں کا کام سرکاروں کا ہے ساتھیوں ہمارے کچھ بھائیوں کو سرکاروں سے پریشانی بھی ہے کچھ بھائیوں سے خوشتی ہیں دیکھ یہ ساتھیوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان سمجھ کے ماتے ہیں ہر چناو اپنے آپ میں ایک نیا چناو ہوتا ہے وڑ دینے والے آپ اور ہم لوگ سب وہی ہیں لیکن جب چناو آتا ہے تو ہر چناو کے لیے ہمارا نظریہ لگتا ہوتا ہے جب دیش کا چناو آتا ہے تو ہم الگ نظریہ کے ساتھ کسی اور کو وڑ دینا چاہتے ہیں جب پردیش کا چناو آتا ہے تو ہم الگ نظریہ کے ساتھ کسی اور کو وڑ دینا چاہتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا ہے آپ اور ہم لوگ تو لوکل ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب دو وڑ ایک ساتھ پڑتے ہیں ستہانپل میں چیئرمین کا اور سبھا ستگاہ تو ہم لوگ جب ووٹ مانگلے کیلئے جاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ اپنی بات کریئے ممبر کی بات نہ دیجئے گا یا اگر کوئی ممبر ساتھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بات کریئے ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن چیئرمین کی بارے میں بات نہ کریئے گا کیونکہ وہاں ان کا نظریہ اپنا لگتے ہیں جہاں تک سرکاروں کی بات ہے جن سرکاروں نے کام کیا ان کو آگے ووٹ ملے آپ لوگوں نے دیئے انہیں دوسروں کو آپ لوگوں نے موقع لیا اب جتنی سرکاریں یہاں پر بنین ہیں ان کو دیکھ کر کے آپ کسی موڑتے ہوئے یہ تو آپ کو آنے والے مدان سباؤں ہیں یہ لوگ سباؤں پر کرنا ہمیں تو یہاں پر یومِ آزادی کو مرانے کے لئے اکھٹا ہے یا اپنے ان حضرگوں کو یاد کرنے کے لئے اکھٹا ہے یا آپ کو یہ یاد دلانے کے لئے اکھٹا ہے جو ہمارے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے جو میں نے سیکھا ہے میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ آنے والا وقت انہیں بہت ساری چیزیں آمنا سامنا ہوں گی انہیں اگر بہت ساری چیزیں پتا ہوں گی تو ان کا حالات کا سامنا کرنے میں وہ سقشم ہوں گے اور اگر ہم کچھ بتا کے نہیں جائیں گے تو انہیں کچھ پتا بھی نہیں کرے گا ساتھیوں جہاں تک سوچ بھارت نمیشن کی بات ہے میں خوشکتبت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو یہی سنگر بنچہ ساہنپور کا چیئرمن بننے کے فوراں بعد کچھ ہی دنوں بعد مجھے مانیا مکمندری جی کے ہاتھوں ایک پرسکار ملا آپ کی نگر بچے کو اور مجھے بھی پرعضی شاسی عدیگاری تک ہوئی لیکن اس کے لئے آپ کا جتنا بڑا سیوگ رہا کرمچاریوں کا جتنا بڑا سیوگ رہا اس کا شروعیہ میں بھی کرتا ہوں اور آپ کو بھی کم نہ چاہیئے تھا لیکن اس کے ساتھ ہماری اور آپ کے ذمہ داری بھی تیہ ہو جاتے ہیں ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا ہم نے کیا وہ تو کیا لیکن اسے اچھا کیا کرتا ہے مدہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا مدہ یہ ہے کہ اب ہم کیا آگے کریں میری آپ سے گزاری ہے کہ ساتھیوں کا صدھار کی شروعات کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنی جائیں میں بھی نہیں بات کرتا ہوں اور اسی خیال کو مانتا ہوں کہ اگر صدھار کرنا ہے تو سب اپنا اپنا کرنی ہے تو ٹوٹل اپنا بھی ہو جائیں میری آپ سے گزاری ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اپنا صدھار کریں اپنے ساتھیوں کا صدھار کریں اور صحیح کریں اندو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ جن کے پاس جو مشورے ہیں میں ان کا سوادت کرو ہوں جب وہ اپنے نیک مشوروں سے مجھے نواز سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ہر وقت جب بھی ان کا دل کریں کسی ٹیلی بھوم کے مارکم سے یا کسی آگر کے مل کر کہ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہے تو اس کا سوادت ہے ساتھیوں ابھی یہاں پر ایک اسپتال کی بات آئی اسپتال کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے تقریباً آٹھ نو مہینوں میں میں نے کچھ کوششیں کی اس میں سے اللہ کا شکر ہے کچھ کامیاب کی رہی ایک ہی یونانی اسپتال کا اور شاسن کو بھیجوا دیا ہے اور انشاءاللہ وہ منظور بھی ہے بہت جلدی اس کے جو رقم ہے وہ اس بیبھاگ کو رل جائے گی ہمارا کام تمہیں چنہیں کر کر کے ہستانکریت کرانے میں یہ پرکریاں ہے اپنے حصے کا کام کرنا تاہو ہمیں انشاءاللہ کر دیا بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ یہ کچھ شبری ملے گی کہ یہاں پر اسپتال کرنا شروع ہو ہو گیا جہاں تک ساتھیوں پر ایک سواسکین کی بات ہے ہمارے دیش کا جو بھاگیا ہے کہ ہمارے دیش میں ڈاکٹروں کی بہت ہی تبیل ہیں کون سے والے سازگاری والی جو کمی ہیں ہم اپنے بارے میں زیادہ سوچنے لگیں ہمارا جو بھائی ایمٹی بی ایس بن کر کے آتا ہے ایمٹی بی ایس بن کر کے آتا ہے انہیں اپنے اسپتال کرنے کا زیادہ شوق لگ گیا ہے یہ ہمارے دیش کا دروفہ کیا ہے سرکاری اسپتالوں میں نوکلی نہیں کرنا چاہتے اور سرکاری اسپتال جتنے بھی ہیں جو سرکاروں میں بنائے ہیں وہ زیادہ تار بیران پڑے ہوئے ہیں اس کا کارل یہی ہے کہ ڈاکٹروں جو ہیں جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے اسپتال زیادہ چلانا جاتے ہیں اور سرکار کے پاس کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک پرپرہ پیچھے تو یہ بھی چلی ہے کہ ہمارے ہاں کے ڈاکٹرز بیریشوں میں بھی بہت جانے لگے ہیں تو اس میں سب سے بڑی نکت ہے یہی ہے لیکن میرے پاس اس کا ایک پروگرام ہے پورا اس پہ انشاءاللہ میں کام بھی کر رہا ہوں بتا اس لئے نہیں سکتا کیونکہ اپنے سرکار بھائی نے کچھ کہا تھا ہمارے ہاں کچھ دشواریاں ہی ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے بورٹ کا سممان نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ قدرت کے اس فیصلے کا جو آپ کا بھائی یہاں پر بیٹھا ہے آپ کے بورٹ سے آپ نے بیٹھایا ہے اس کا سممان نہیں کرنا چاہتے ہیں اور بہت ساری کو پاورٹیں ٹال دیں ان کا مقصد صرف اور صرف راج کرنا میرا آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کے بیٹھ میں وہ بھی آئیں گے اور امید ہے خدا کی جا سے زندہ رہا تو انشاءاللہ میں بھی آؤں گا اس کے بعد آپ کو ان کا حساب کرنا ہے میرا بھی انشاءاللہ آپ کو ان سے یہ ہی حساب لینا ہوگا کہ ہم نے ذمہ داری دی تھی تم کون ہو رو گناہ اور میں جتنی ذمہ داری دی مجھے دی گئی ہے انشاءاللہ اس کا حساب لے کر کے آپ لوگوں کے بیٹھ میں حاضر ہوں گا آپ کو میرے بھی حساب سے اوپر انصاف کرنا ہوگا اور کن سے اوپر بھی حساب کرنا ہوگا میری کچھ مجبوریاں ہیں کیونکہ اگر اس منس کے مارکے ہم سے میں ساری چیزیں بتانا شروع کر دوں گا تو رکاوٹے بھی یقیناً ڈالنا لوگ شروع کر دیں گے میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا آپ لوگ سے خود سمجھتا رہے ہیں وہ شاید ایک شیر کی بات کہتا ہوں وہ شاید اس بات کو نہیں مانتے کہ پھر کوئی وقالت اس زمین پر نہیں چلتی پھر کوئی وقالت اس زمین پر نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے وہ آسمان کے فیصلے کو آپ کو فیصلے ماننے کے اعلیات نہیں نکلتی ہوگا اور میرا آپ کی بزاری شنورول یہ ہے اس شیر کے ساتھ میں کہ پرندوں کو ملے گی منزل ایک دن تھی پرندوں کو ملے گی منزل ایک دن یہ فیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اور وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں تو انشاءاللہ میں بولوں گا نے اپنا کام کر دیا اور ایک شیر آپ کے لیے کیونکہ آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہے یہ شیر آپ کے لیے ہے کہ رکھ ہنسلہ کہ وہ منظر بھی آئے گا رکھ ہنسلہ کہ وہ منظر بھی آئے گا اور پلاسے کے پاس سمندر بھی آئے گا اور ٹھکٹر روائٹ سے منزل سے مسافر کہ یہ منزل بھی ملے دی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا عمروز انشاءاللہ ابھی بہت سارے پروگرام باقی ہیں میں بہت جلدی آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا لیکن جو شیر میں نے کہا ہے کہ آپ کو بھی میری مدد کرنی ہوگی آپ کو ابھی حوصلہ رکھنا ہوگا کیونکہ ساتھیوں کچھ چیزیں ایک دن میں نہیں بدلتی نہیں میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے ہم لوگ جادوگردو ہیں انسان کچھ چیزیں کرتے ہیں ساری چیزیں صحیح کریں کچھ گلتیاں بھی ہوتی ہیں اس سے سیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صحیح ہوتا ہے ابھی بہت مختصر سا وقت ہوا ہے اور جہاں تک مددہ فردیش کی سرکار کی بات ہے انہیں بھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے سرکاروں کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا باقی ہے اور ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے سرکاروں کی یوجناہوں کو عملی جامعہ پہنانے کا کام کرنا باقی ہے کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ساری یوجناہوں کا لاب سب کو نہیں مل سکتا یا سرکاروں کا بیجٹ ہی اتنا ہوتا ہے یا انہوں نے پٹکٹیز اتنی تیہ کی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں مرنہ جہاں پر میری بات ہے میں مراج احمد آپ لوگوں سے اس بات کہتا ہوں میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو میں سراد کو سپنے میں بھی سوچ لیتا ہوا کیونکہ آپ کا احسان میرے پاس میرے اوپر اتنا بڑا ہے کہ یہ مراج احمد اگر اپنی خال کا جوتہ بنا کر کے آپ کے پاؤں میں پہت اہنا دے تو آپ کا احسان سب میں سکتا ہوں میں آپ لوگوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور کام کر کے رہوں کا انشاءالہ رکاوڑ کے چاہے دکھنی آئی ہے میں اس سے نہیں لڑتا مجھے آپ لوگوں کی اور اس دفتر تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے سیم رکھیں کوشش کریں انشاءاللہ میں اپنے انسکر کی کر رہا ہوں آپ کو سہی ہوں جاتے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کو ریزرٹ دیکھنے لگیں گے میں اس شیئر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہو گئی ہے پیر پروسطی پگھنی چاہیے اس جناتے جنور کے دھرتی پر ایک کبھی دشت ہوئے مجھے ان کی اپنگتیاں بہت پسند ہیں اور میں افتر کہہ دیتا ہوں کہ ہو گئی ہے پیر پروسطی پگھنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے اور صرف ہنگا ماں کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے اور میرے سینے میں سینے میں نہ سہی پیرے سینے میں سہی ہو گئی بیار پراب جننی چاہیے شکریہ سواہو شکریہ